ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کریں بھائی برف والا پانی اور اب دیکھیں بھائی کے پاؤں برف میں ہیں ماشاءاللہ ابھی ہمارا کھانا ابھی ابھی آیا ہے اور ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں ہمارا ابھی کھانا آگیا ہے ابھی میں آپ کو ایک بائٹ لے کے بجاتا ہوں آلو کی بجیہ کی ڈانش بھائی بھائی فل انجوائے کرتے ہوئے باقی سمجھ تو گے ہوگے سلام علیکم تمام بھائی حیریت سے ہوں گے آج کے اس وی لاغ میں بھائی آج ہم جا رہے ہیں نران کغان کی سائیڈ اور وہاں پر ایک ہوتل ہے جس کا نام ہے ابشار ہوتل ابشار ہوتل اپنے کھانوں کے لیے بہت زیادہ پاپولر ہے اور اپنی لوکیشن کے لیے بہت بہت زیادہ پاپولر ہے تو آج ہم وہاں پہ ماش کی دال اور آلو کی بجیہ جو اس کی سپیشل ڈشز ہیں وہ کھائیں گے اور ساتھ میں جو انورمنٹ ہوگا وہ آپ دیکھ کے دھنگ رہ جائیں گے تو ملتے ہیں ابشار ہوتل پہ دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ میرے جگری دوست دانشواسی اپنی جو ہے نا کار لے کے آگئے ہیں ہمارے لیے اور آج جو ہے دانشواسی اپنی کار میں ہمیں سفر کروائیں گے ابشار ہوتل کے بارے میں ذرا سا بتائیے گا کہ آہ کیسا ہے وہ جگہ جی میں ایک دو دفع ہوں بہت پیاری جگہ ہے اب دیکھیں بھائی ہم لوگ جو ابھی پیٹرول وغیرہ ڈلوا لیتے ہیں کیونکہ آگے پھر جو ہے ہمیں پیٹرول نہیں ملنے والا تو ماشاء اللہ بھائی ابھی ہمیں منسیرہ کے جو ہے نا عدود میں داہل ہو رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مناظر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں یا تو اللہ رب العزت کی اس طرح کی جب بھی کوئی سندری دیکھیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے اس پہ آپ لوگ شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ اور اس کی حمد و سنہ بیان کرنی چاہیے جب آپ ناران کاغان کے رستے پہ جاتے ہیں تو آپ کو دو رستے پڑھتے ہیں منسیرہ کی سائیڈ سے ایک منسیرہ سٹی اور ایک منسیرہ بائی پاس ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے منسیرہ بائی پاس کا رستہ جس میں آپ باہر باہر سے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے جائیں گے بھائیہ جو ہے ابھی ہم بلہ کوٹ کے رستے میں ابھی تک تو پوچھے نہیں ہیں بڑھ یہ ہے کہ ابھی رستے میں بلہ کرے بس اوپر سے گرمی نے انتہا کراچی کی یاد دلاتی ہے یہ ناران کاغان کی سائیڈ میں پہلا جو ہے جھرنا آ چکا ہے لوگ یہاں پہ گاڑی وغیرہ بھی دوتے ہیں اور لوگ فریش بھی ہوتے ہیں تو بھائی چیک کریں یہ مناظر آپ چیک کریں جیسے کہتے ہیں بندہ پاکستان میں نہیں کسی سیوزر لینڈ میں گھوم رہا ہے اور کیا خوبصورت روڈ ہیں اور ساتھ میں یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے اللہ کا فضل و کرم سے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ صرف زبان سے ماشاءاللہ ہی نکلتی ہے اب باقی میں اپنی فیلنگز آپ کو بتانی پا ابھی ابھی ہم جو ہے بلہ کوٹ کے مین بلہ کوٹ سٹی سے نکلے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں قوائی قوائی میں اپشار ہوتل ہے جس کی بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تو اب وہاں پہ آپ سے جا کے ملتے ہیں کچھ ہی میٹر کے فاصلے کے بعد انشاءاللہ ہم قوائی جو ہے نا پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے قوائی کا اپشار ہوتل جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برف والا پانی ساتھ میں چیئرز اور چرپائیاں بھی بچھی ہوئی ہیں اور آپ لوگ یہاں کھانا انجوائے کر سکتے ہیں یار ماشاءاللہ جو ہے ہم اپشار ہوتل پہ آ چکے ہیں اور بڑا ہی زبردست اور دلکش مناظر ہیں ابھی ہم جائنا آٹر کرنے لگے ہیں یہاں کی سب سے میس جو سب سے مونس پیمس چیزیں وہ ہیں آلو کی بجیہ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا دال ماش بیسے اور بھی چیزیں ملتی ہیں بڑ یہاں گئی جو ہے نا یہ سب سے ون اف سب بیسٹ میں سے ہی ایک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی کا انتظامات ہیں یہاں بھی آپ پاؤں وغیرہ رکھنا چاہیں تو آپ پاؤں رکھ لیں اگر پانی میں اپنے پاؤں رکھنا چاہیں تو آپ پانی میں بھی اپنے پاؤں وغیرہ رکھ سکتے ہیں آرام ماشاءاللہ جی دانش بھائی بھی میرے پاس ابھی آگے ہیں دانش بھائی کے لیے ہم نے آرڈر کر دیا ہے اور اب جو ہے دانش بھائی کے ساتھ آج پھوڑا سب مقابلہ کر کے دیکھیں گے کہ دانش بھائی میرا سب مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں تو بھائی ابھی ابھی ہمارا جو ہے دال ماش اور آلو کی بجیہ جو ہم نے آرڈر کی تھی بھائی سرف کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی یہ ماشاءاللہ کیا زبردست آلو کی بجیہ نظر آ رہی ہے تو بھائی میں ابھی آپ کو اپنا آنس ریویو دیتا ہوں یہاں کی جو دال ماش ہے اس سے زیادہ آلو کی بجیہ زبردست ہے یہ آنس ریویو ہے دال ماش بھی اچھی ہے بھائی آلو کی بجیہ کا تو جواب ہی نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ماشاءاللہ بلکل چٹ کر لیا ہے بلکل ہتم کر لیا ہے اور ہمارا جو بل بنا ہے وہ ہے سترہ سو کی قریب جو ہے ہمارا بل بنا ہے کیونکہ مناسب ہے اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مجھ گھنے گا بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں سترہ کریں اللہ حافظ